السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر اور میں ہوں علی ڈار آج کل پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پلیئر آزم خان پر شدید تنقید ہو رہی ہے مہین خان کے صاحبزادیں ہیں اور مہین خان پاکستان کا کرکٹ میں بڑا نام ہے ان پر تنقید اتنی زیادہ ہوئی اتنا ان کو لوگوں نے بیش کیا کہ انہوں نے غصے میں آ کر اپنا انسٹاگرام کا جو اکاؤنٹ ہے اس پر سے تمام تر جو پوسٹ ہیں پکچرز ہیں ویڈیوز ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دی ہے یہ ڈیلیٹ کیوں کہ اس کی ریزن تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے حاصل وجہ کیا انہوں نے کیوں ڈیلیٹ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جناب جو مہین خان صاحب کے صاحبزادیں ہیں آزم خان ان پر لوگ اتنا غصے میں کیوں ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جناب پرفارم نہیں کر رہے ہیں ان کی فٹنس کے بے تہاشا مسائل ہیں ان کی میمز دھڑا دھڑ بن رہی ہیں ان کا لوگ مزاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے بڑے بڑے سینئر پلیئرز وہ ہیں شاید افریدی جیسے بڑے بڑے نام وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو کون ٹیم میں لے کے آیا ہے یہ کس بیس پر آیا ہے نیپوٹیزم کا معاملہ چل رہا ہے یہ شخص کوئی سفارشی ہے پرچی ہے کس طرح سے آپ اس کو ٹیم میں لے کے چلے گئے ہیں اور لوگ اس کا شغل لگا رہے ہیں مزاق بنا رہے ہیں تو جناب نے اس ورہ سے اپنا جو انسٹاگرام پر تمام طرح مواد تھا اس کو ہٹا دی ہے وجہ اس کی یہ بتائی جاری ہے کہ نیچے جو کومنٹس آ رہے تھے آزم خان کے خلاف اس میں ان کو کچھ لوگ گالیاں نکال رہے تھے بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے تمام طرح حدیں پار کر چکے تھے لیکن میرا یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آزم خان کے حوالے سے وہ سوال میں آپ کے سامنے پٹ کرنا چاہتا ہوں اگر دوستو ایک پلئر اچھا پرفارم نہیں کرتا اس کے فٹنس کے مسئلے مسائل ہیں بہت وہ موٹا ہے بہت وہ ایکٹیو نہیں ہے وہ ٹیم اچھا پارٹی سپیٹ نہیں کر پا رہا اس کی سیلیکشن کے اوپر ہمیں بات کرنے کا بالکل رائٹ ہے یہاں پر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارا سسٹم ہے جو ہمارا کرائٹیریا ہے جو پی سی بی کے اندر اگر فیورٹیزم چلتا ہے ایسے لوگوں کو وہاں پر لا کر گھسا دیا جاتا ہے اور ان کو اچھے اچھے بڑے بڑے میچز میں ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے تو ہمیں اس سسٹم پر تنقید کرنی چاہیے کہ بھائی پی سی بی کے جو کرتا دھرتا ہے یہ کیا مزاک ہے بھائی کس کو لا کے آپ نے بٹھا دی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر ایک بندے کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کے حق میں بات کر رہا ہوں باور آزم کے خلاف میں نے وی لاغ کیا لیکن میں نے ان کے ایکٹ پر بات کی جو انہوں نے وہاں پر ایکٹ کیا لیکن یہاں پر جو آزم خان ہے میں ان کے ایکٹ پر بات نہیں کر رہا اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے تو you have the right to bash him but گالیاں نکالنا اور ہمیں اس بندے کے خلاف ایک پوری موہم چلا دینا کہ وہ بیچارہ اس وقت اگر ورلڈ کپ میچ کھیل رہا ہے وہ شخص آپ اس کو ورلڈ کپ اس اتنے بڑے آپ کو قومی ٹیم کو سپورٹ اس وقت کرنا ہوگا کرنا چاہیے اور اس کا مرال اب کرنا چاہیے شاید اس کے لیے یہ چیف پوزیٹیو ہو وہ اچھا پرفارم کروا ہے میں ایک بات اگر آپ کو بتاؤں میں تو وہ یہ کہ ابھی جو پی ایس ایل ہوا اس میں جو سب سے اچھا پیسٹ وکٹ کیپر تھا وہ آزم خان ہی کو کہا گیا اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ اچھا پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اچھا پرفارم کریں گے کچھ چیزیں ایسے بھی لوگ پریڈک کر رہے ہیں لیکن فٹنس پلینگ گوڈ اور جو تمام تر چیزیں ہیں وہ ہماری ہائے ہیں اور ہائے ہونی چاہیے ایکسپرٹیشن ان سے لیکن جو سیلیکٹنگ کرائیٹیریا ہے جس بیس پر ہمارا پی سی بی کا سٹیکچر آج برباد ہو چکا ہے ناظرین وہ معاملہ ہے فیورٹیزم کا نیپوٹیزم کا سفارشیوں کا پرچیوں کا اپنے لڑکوں کو آگے لے کے آنے کا اور ٹیلنٹ کو بلکل بھاڑ میں بیج دینے کا اس پر آپ تنقید کریں اور اس سسٹم کو ہمیں درست کرنا ہوگا دنیا بھر میں جو کرکٹ ہو رہی ہے اس میں صرف ٹیلنٹ کو پرموٹ کیا جارہا ہے جو ٹیمیں آج آگے ہیں اس میں وہ لوگ آگے آ رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اچھا پرفارم کیا ہے اگر بڑا بڑا پلیئر بھی بیٹھا ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو وہ لوگ یہ کرتے ہیں سائٹ پر بٹھا دیتے ہیں بڑے سے بڑا نام ہو سائٹ پر بیٹھا ہے لیکن یہاں پہ اب جناب نیمز تو بنے ہوئے ہیں آزم خان کی اس وقت شامت آئی ہوئی ہے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اب جو یہ ورلڈ کپ چل رہا ہے ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی کا اس میں آزم خان اچھا پرفارم کریں جو ان کے فٹمس کے مسائل ہیں ان کو دیفنیٹلی اس کو اوورکم کرنا چاہیے کرنا ہوگا ایک سپورٹس مین کو یہ فزیک بالکل بھی زیب نہیں دیتی ہے ان کو سلم سمارٹ ہونا چاہیے ایکٹیو ہونا چاہیے اور ٹیم کے لیے اچھا ان کو پرفارم کرنا چاہیے خیال رکھیں دعا میں آت رکھیں اللہ حافظ